طرف ہونے والے افراد کے لیے وزیراعظم اپلیکیشن پورٹل کا اجڑا آج ہونے جا رہا ہے جو سب سے مجبور ہمارے لوگ ہیں پہلے ہماری کوششیدی ان تک پہنچے اس کے لیے ہم نے احساس کیش پروگرام شروع کیا اور احساس کیش پروگرام کی میں ڈاکٹر سانیہ اور ان کی ٹیم کو خاص طور پر اس لیے مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کے اندر بانٹا گیا ہے اب تک اکاسی عرب روپیہ بانٹا گیا ہے تقریباً تین ہفتے میں اکاسی عرب روپیہ اور یہ اٹھ سٹھ لاکھ خاندانوں کے بیچ میں بانٹا گیا ہے اس کی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہیں مثال نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اور یہ اس طبقے کے پاس کیا ہے جو کہ سب سے زیادہ مجبور طبقہ ہے غریب طبقہ ہے اب یہ جو دوسرے طبقے ہیں ابھی تو احساس کیش پروگرام چلتا رہے گا لیکن یہ جو اب آج میں نانس کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کوئی نوکری کر رہے تھے کوئی ریسٹوران میں کام کر رہے تھے کہیں مزدوری کر رہے تھے اور وہ بے روزگار ہو گئے ہیں کرونا وائرس کی یہ لوگ ٹاؤن کی وجہ سے تو ان لوگوں کے لیے جو بھی بے روزگار ہیں ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کا ایڈریس دے رہے ہیں انانس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ اس کے اوپر آپ کوئی بھی ریجسٹر کر سکتا ہے جو لیکن اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہیں بتانا پڑے گا کون سے کس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اور کب سے وہ بے روزگار ہوا ہے صرف یہ ہے اسے بتانا پڑے گا اس ویب سائٹ کے اوپر اور ان کو جس طرح ہم نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسے پوچھائے ہیں اسی سسٹم کے تحت ہم آپ کو بھی پیسے پوچھائیں گے لیکن پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو ریجسٹر کرنا پڑے گا ویب سائٹ پہ اس کا ایڈریس آپ کے سامنے آئے گا ابھی ڈاکٹر سانیا وہ آپ کو سامنے بتا دیں گے ایڈریس اس کے اوپر آپ ریجسٹر کریں گے ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ہر کسی کو ویب سائٹ کے اوپر اپنا نام اندراج کرنا نہیں آئے گا تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں کوئی بھی کوئی سٹورنٹس ہوں کوئی گھر میں لوگوں جن کو اندراج کروانا آتا ہے وہ کر سکتے ہیں میں اپنی ٹائگر فورس جو کہ ہماری اس وقت دس لاکھ سے زیادہ ہے ان کو بھی میں کہوں گا کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر آپ بھی اس طرح کے مستحق لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے ہیں آپ ان تک پہنچیں اور آپ بھی اندراج کروانا جو بھی ان کا جو ہائی ڈی کار اور جو ریکوائیمنٹس ہیں اور پھر ہم جو بھی ریجسٹر ہوں گے نام ان کو اسی طرح ہم ایک سسٹم کے ذریعے ایک سکروٹنائز کروائیں گے جس طرح کے جو احساس پروگرام کے اندر لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں جس طرح ان کو ہم سکروٹنائز کرتے ہیں ہمارے پاس پورا سسٹم ہے نادرہ کا ڈیٹا بیس ہے اس کے تھو تو ہم پوری طرح پھر چیک کر کے اور جو بھی کوالیفائی کریں گے ان میں سے ان کو ہم ڈیریکٹلی پھر کیش پوچھوائیں گے جس طرح کے آپ نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے یہ جو اکاسی عرب روپیہ کیش کیش پہنچا ہے اب جو بھی اور میں پہلے تو سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آج تک مجھے پیسے دیئے میرے فانڈ میں پرائیمنسٹر کرونا ریلیف فانڈ میں پیسے دیئے میں آپ کا سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ پھر یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں یہ سارا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا یہ کدھر خرچ کیا گیا ہے یہ خود میں اس کو مانٹر کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ادھر ان لوگوں تک جا رہا ہے یہ سارا یہ اس سب پیسے کا آڈٹ ہوگا قوم کے سامنے اس کی پوری میں تفصیلات بھی دوں گا یعنی جس طرح میں نے آج تک شاکت حانم کے لیے پیسے کٹھے کیے ہیں یا نمبری ریورسٹی کے لیے یہ ساروں کے لیے ہماری آڈٹ ہوتی ہے رپورٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے پبلک کوئی بھی چیک کرنا چاہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا وہ پبلک کو بتاتے ہیں خاص طور پر ڈونرز کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کا پیسہ کدھر گیا تو اسی طرح یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم ہم لے کے آئے ہیں آپ کو جو بھی آپ کا پیسہ آئے گا پہلے تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں تک دیا جائے گا اور اس کی پھر پوری آڈٹ ہوگی دوسری چیز اس پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ پیسہ دیں گے اس فنڈ کے اندر اس کا چار گنا پیسہ اس سے زیادہ گمڑ دے گی اس فنڈ کو گیا ایک روپے اگر آپ دیں گے تو چار روپے گمڑ دے گی اس فنڈ کے اندر جو کہ یہ جائے گا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے یہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے تو یہ جو اس فنڈ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور پھر یہ بھی میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کر لیں جتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے مجھے مجھے سو سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے کوئی بھی ملک کے لیے مشکل ہے آج تک امیر ملک بھی آج کل کے کرونا کے لوگ ڈاؤن کی جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتے جو متاثر ہوا ہے لہٰذا ساری دنیا کے اندر آپ کوشش ہے کہ کاربار شروع ہو امیر ملک بھی اب کاربار اپنا شروع کر رہے ہیں نیو یورک جیسی جگہ جدر ہزار ہزار لوگ دن میں مرتے رہے ہیں جدر میرے حال میں کوئی بیس ہزار سے زیادہ لوگ مات چکے ہیں انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھول لی ہے تو اس وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک لوگ ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر کی بھی گورنمنٹ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتی تو لہٰذا ہم نے ایک تو پوری کوشش کی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر وہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن سیکٹر کو جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سیکٹر کو نہیں ملے ہر قسم کی ہم امیر کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن اندرسٹری چلے گی اتنے زیادہ لوگ لوگوں کو روزگار ملے گا خاص طور پر جو دھیانی دار ہیں وہ سارے لوگوں کو موقع ملے گا روزگار کا تو اس لیے کنسٹرکشن اندرسٹری کو ہم پوری طرح کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے پورے کو انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن اندرسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز بھی ملے جو آپ ملے ہیں اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ اس ان مشکل دنوں میں پڑے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں یہ اس وقت ہم سارے برے سغیر کے اندر سب سے کم پٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک مہینے کے اندر تیس روپے ہم نے پٹرول کی قیمت کام کی ہے پہلے ہم نے پندرہ روپے کام کی تھی اب پھر ہم نے پندرہ روپے پٹرول کی قیمت کام کی ہے تو ایک مہینے میں تیس روپے صرف پٹرول کی قیمت کام کی ہے ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے پندرہ روپے کام کی تھی اب ستائیس روپے ہم نے کام کی ہے تو پوری بتالیس روپائے ڈیزل کی قیمت کام کیے یاد رکھیں کہ ڈیزل وہ فیول ہے جو استعمال کرتے ہیں جو ہمارے یہ کسان اب کٹائی کا باقی ہے گندم کی کٹائی کا تو کسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹ پر یہ استعمال ہوتے ہیں اس کا اثر ساری جگہ پہ جاتا ہے تو جب بتالیس روپائے ڈیزل کی قیمت کام ہوئی ہے تو میں آج سارے چیف سیکٹریز کو پیسج پوچھائی ہے کہ آپ اب سارے اب اس اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں باقی لوگوں کو بھی کہیں جو بھی کام مثل فلار ملز ہیں جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتے ہیں سب کے آپ ذمہ دالی ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کام کریں کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو سارے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اب اگر بتالیس روپائے ڈیزل کی قیمت کام ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی اب قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور اہم لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے کیروسین آئل ایک مہینے میں ہم نے پہلے پندرہ پندرہ روپائے کام کیا اب تیس روپائے کام کیا تو ایک مہینے میں پنتالیس روپائے ہم نے لیٹر کیروسین آئل کی قیمت کام کی ہے تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مقابلہ جو صرف اس میں پیٹرل میں ہے پاکستان کا ایک لیٹر پٹرول اکاسی روپائے کا ہے ہندوستان کا ایک سو ترپن روپائے کا لیٹر ہے بنگلہ دیش کا ایک سو ستن روپائے لیٹر ہے ڈیزل پاکستان میں اب اسی روپائے لیٹر ہے ہندوستان میں ایک سو چھپیس روپائے لیٹر ہے تو اس لیے مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ گمبر نے یہ نہیں کوشش کی کہ جب تیل کی قیمتیں نیچے آئے کہ ہم اور زیادہ اپنے ایسے بڑھائیں ہم نے پوری کوشش کیا کہ وہاں کے اوپر آپ بوش کام کریں اور جس طرح ہم نے یہ اب جو انسینٹیوز باقی بھی انڈسٹری کو دی ہیں جو حماد حضر آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے کتنی انڈسٹری کو اب کتنے کتنے انسینٹیوز دی ہیں مقصد ہی سارا یہ ہے کہ جتنا جتنا انڈسٹری کو ہم انسینٹیوز دیتے رہیں گے جتنی جتنی انڈسٹری اپنی کام کرے گی اتنا زیادہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا اور اصل اس وقت حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے لوگوں کو روزگار دیں ہم کس طرح لوگوں کا بوجھ کام کریں یہ جو کرونا وائلس کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا میں مسئلہ آیا ہوئے ہمارے سے پہلے میں چاہمکا کسانی ایتشتر آپ کو زرہی سر بی بڈا